دوستو آج جو ہم ویڈیو لے کر آ رہے ہیں وہ آنے والے دنوں کے لئے بہت ہی مطبورن ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ سورے گرہن لگنے جا رہا ہے اور یہ سورے گرہن 21 جون کو دوپہر 3 بج کے 4 منٹ پر ختم ہوگا یہ سورے کئی لوگوں کے لئے نقصان دائق ہے اور کئی لوگوں کے لئے فل دائق بھی ہے گرہ وطی محلاؤں کو اس دن بہت جارہ سابدانی ورتنی چاہیے دوستو جوتیش پرکش کے انصار چار آشیاں ایسی ہیں جن کے لئے یہ سورے گرہن خوشکبری لے کر آ رہا ہے ان کے جیون میں بڑے بدلاب ہو سکتے ہیں سورے گرہن لگ رہا ہے اس کھولیے کرنا کو لے کر سبھی کے من میں جگیاسا ہے جوتیش گرہن کے انصار یہ گرہن دیش و دنیا کے لئے کئی ارثوں میں نرنائک ثابت ہو سکتا ہے سورے گرہن سے سولہ دن پہلے چندر گرہن تھا اور چودہ دن بعد بھی چندر گرہن لگے گا تیس دن کے انتر میں تین گرہنوں کا سیوک بہت پرباہ بھاوی اور فیل دائلک مانے جا رہا ہے سورے گرہن کے بعد سریشٹی میرائی نیتی سماجی آرثک طور پر اتھل پتھل مچ سکتی ہے لیکن یہ گرہن کچھ شراشیوں کے لئے شب پرنام کے سنکیت بھی دے رہا ہے میش راشی کے لوگوں کے لئے یہ گرہن دھن پرابتی کے یوگ بنا رہا ہے ان کے رکے ہوئے کارے اب پورے ہو سکتے ہیں پارواریک ویواد سماپت ہوں گے نئے کارے ارم ہوں گے ویوادوں سے بچے رہنا ہی شریعت ہوگا مانگلی کارے ہونے کے یوگ بن رہے ہیں سینھ راشی کے جازکوں کے لئے اب کارے میں سفلتہ مننے کی سمبابنا ہے ان کے جیون میں مکان وہن کی پرابتی ہو سکتی ہے گھر میں نیا سدسیہ بھی آ سکتا ہے حالانکہ یہ وہن چلانے میں سابدانی برتنا ہوگا کنیا راشی کے لئے بھی یہ گرہن شب ثابت ہوگا روجگار کے سادن پرابت ہوں گے من خوش رہے گا رکا ہوا کارے پورا ہوگا سمپنتی ملنے کے بھی یوگ ہے مکت راشی کے لئے یہ بھی بہت لابدرگ ہوگا ان کو اب کسی ٹھیک چنتہ کرنے کے لون نہیں ہے ان کا چنتہ کرنے کا دور سمپت ہونے جا رہا ہے مانگلک کارےوں کا سمیں آ رہا ہے رکے ہوئے کارے پورے ہوں گے جیور میں انتی ہوگی دھن کی پرابتی ہوگی موسیقی